موسیقی ایک انیشیٹیو لیا کہ پاکستان سے اس مرض کے خاتمے کے لیے بڑے پیوانے پر کام ہو گئے جس میں آرڈ ڈسٹرک اسپتال میں ایک ٹی وی سینٹر بنا اس کے ساتھ سینٹروں کی تعداد میں ٹی وی ایسوسیشنیں بنی مختلف چندہ لینے والی ڈونیشنیں لینے والی مگر آج انبیہ یہ ہے کہ ہمارے ایپٹر بارڈ ڈسٹرک کی وائد ٹی وی کا جو سینٹر تھا جو ایپٹر بارڈ کے تمام آر ایسی بی ایسیوز کو بلا تفریق جو سروسز پرائم کر رہا تھا نئی بلڈنگ بنانے کی وجہ سے اس کو یہاں سے کرائے کی بلڈنگ میں شفٹ کیا گیا جہاں کروڑوں روپے کی مشنری جو ہے وہ تباہ رہی ہے اور اس میں کیونکہ اس کا ایک پروٹوکول کے مطابق اگر اس کو نہ چلایا گیا تو وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے اس میں کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کی وجہ سے یہ ابھی تک رکی ہوئی ہے ورنہ یہ ہاریپور شفٹ ہو جاتی یا منصر ہے یہ شفٹ ہو جاتی کیونکہ یہ سینٹر یہاں سے ختم ہو جاتا ایپٹر بارڈ کے عوام کو جسے یہ کہا جائے بائید نہیں ہوگا کہ سیاسی طور پر ایپٹر بارڈ یتیم ہے سیاسی طور پر صرف ہمارے جو پالیٹیشن ہیں وہ جمعے والے دن تک ہیں کیونکہ انہوں نے جمعے والے دن تک افتتا کرنے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک اور بری خبر یہ ہے کہ ہمارا جو ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ کا آفستہ جو ہرزارہ ریجن کا تھا اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جسے ایک دو دنوں تک جہاں سے شفٹ کر دیا جائے گا ہری بھور میں کیونکہ یہ بدقسمتی ہے ہمارے ایپٹر بارڈ کی اور پالیٹیشن کی آج اس حوالے سے بات کریں گے نبی صاحب کیا کہتے ہیں آج ایک تو ٹی وی سنٹر جس کا آپ نے وزٹ بھی کیا اس کے ساتھ ہیرگیشن کی جو آپ نے بات سنی کہ اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ہمارے ایم پی اے ایم اے اور ایمان اقتدار میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہمارے نمائندے ہیں جی برکل خاموش تمشہ ہی ہے کیونکہ ٹی وی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو روزانہ نے جو مریض ہیں وہ ساٹھ مریض روزانہ کی بنیاد پر داخل ہو رہے ہیں پاکستان اس وقت دنیا میں چھٹے نمبر پر ہے اور افغانستان کی بات کی جائے تو وہ بائیسویں نمبر پر ہے کیونکہ یہ ٹی وی کی جو مرض ہے اس کو اگر موو ہوئی ہے تو رفیوجیز کی ماجرین کی وجہ سے ہوئی ہے غربت کی وجہ سے مرض ہے کیا کہنا ہے آپ کا آرانت نوج صاحب آپ نے یہ سٹارٹ یہ ایسا لیا ہے بری خبر سے لیا ہے اپنے بات ہمارا زلہ جو ہے یہ بڑا مردم خیز زلہ ہے یہاں پہ دو دو تین دن نیسٹر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود یہاں سے اگر ایریگیشن ڈپارٹ میں یہ صرف جمعہ تک ہیں وہ دیکھیں یہ جمع جمع کھیر رہے ہیں یہ تختیر سیاست کا وہ افتتائی سیاست کا جلس جلوسوں کی سیاست کر رہے ہیں عوام حکی مر رہے ہیں یہ عوام صحیح کی صوریات سے معلوم ہو رہی ہے نویز صاحب ایریگیشن سے کلندر لوتی مشتاق گنیز اور انگزیب نولوٹھا پھر اس کے بعد نظیر عباسی مرتضی عبید عباسی علی خان ان کو اس کا فائدہ نہیں ہے ٹی وی ان کو نہیں ہونی ان کے خامدان میں ٹی وی نہیں ہے کیونکہ لینڈ لارڈ ہیں یہ غریب کی مرض ہے غریب آدمی جو ہے وہ بس رہے دیکھیں تنولیس صاحب ادارے تو ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں یہ اڈوین اور لڈکوارٹر ہے یہاں پہ اگر ایریگیشن کا سارا ڈپارٹمنٹ تھا اس کا ایریگیشن آگیا اس کو یہ شیفٹ کر رہے ہیں یہاں سیاری پوچھ کر رہے ہیں اور اسی طرح شنید یہ ہے کہ یہ ہمارا جو تپیدی کا جو سنٹر تھا یہ ایٹیبر پروزیس کا تھا اٹھا بات کا اس کی جو مشینری تھی یہ پانچ سے ساتھ روڈ ساتھ روڈو پیر اس کے وہاں پہ ڈاکومنٹس ہیں اس کے مطابق یہ اتنی مہنگی مشینری خراب ہوئی ہے اور اس کے پروٹوکول ہیں اس کے اپنے پروٹوکول ہیں اس کو چلائیں گے نہیں یہ ضائع ہو رہی ہے اور اس میں اگر ڈیچو خاصل خانزادہ اس کو تھوڑا سا وہ اگر نہ سنبھال لیتے کرائی کی بلڈنگ پہ نہ لے جاتے تو یہ سیاسی لوگوں نے تو اس پہ کچھ نہیں کرنا تھا اگر اس میں اویلیا کے چیئرمین آتم ممصب خان انہوں نے ان کا کردار بھی ہے انہوں نے کردار ادا کیا انہوں نے آگے کوئی تھوڑی بات چیت تھی کہ اس کو یہاں پہ چھاروں تحصیلوں کے ناظمین کو آگے آنا چاہیے اس میں ایکٹ آباد تحصیل بڑی تحصیل ہے اس کے ناظم کو آنا چاہیے یہ اینیشیٹیو لے لیا کس نے آتم ممصب خان نے اویلیاں سے بڑی اچھی بات ہے تحصیل لور تناول کو آنا چاہیے جنید خطرولی صاحب کو لورا والے تحصیل میر صاحب ہیں انہیں بھی آگے آنا چاہیے کیونکہ یہ غریب لوگوں کی مرض ہے وہ نمائندگی غریب لوگوں کی کر رہے ہیں دیکھیں ترولی صاحب بلکل یہ مرض جو ہے بچکسمتی سے یہ بڑے لوگوں کی مرض نہیں ہے یہ غریب لوگوں کی بلکل ہم نہیں چاہتے ہیں ہم دوا کریں گے اللہ نہ بڑے لوگوں کو لگایا نہ چھوڑے لوگوں کو لگایا مگر یہ چونکہ غربت کی وجہ سے فراہ کی کمی کی وجہ سے اور یہ تیزی سے پھیلنے والی مرض ہے اور اس کے جو ملازمین ہیں وہ ہندہی رسک پہ ہوتے ہیں نبی صاحب یہ دیکھا ان کی پاس کچھ بھی نہیں ہے سیفٹی ایکوئرپنٹ نہیں ہے سیفٹی کے ان کے ڈیلی آنسز چیک کریں سیفٹی کے حوالے سے یہ مرض جو ہیں یہ آواز سے بھی بعض اوقات اس کا یہ آئے ہوئے وائرس ہے یہ بثوب کے ذریعے سے یہ بائلی یہ پھیلنے والا مرض ہے تقریباً پانچ شے فٹ سے یہ لگیا سب سے بڑی اومن رائٹس کی وائلیشن ہے انسانی اقوک کی وائلیشن کہاں ہیں ہماری وہ تمظیم ہیں کہاں ہیں ہمارے وہ سیاسدان کہاں ہیں ہمارے وہ منسٹر کہاں ہیں سیکیٹری سہت کہاں پہ باقی لوگ ہیں ہماری سیول سوسائیٹی کہاں پہ نکلیں گے غریبوں کے لیے نبی صاحب یہ اگر مجتاق احمد غنی کے نوٹس میں ہیں اس کو باہرہ انہوں نے کہا ہے آپ نے وزٹ کیا آپ نے ساری بیلڈنگ دیکھی اس میں جس حالات سے وہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر ساٹھ لوگ جو آ رہے ہیں اس کے جو ٹیسٹیں تائمیں گے سات ہزار روپے کا ایک ٹیسٹ ہے سات ہزار کا اس کا ٹیسٹ ہے اور جس طرح انہوں نے یہاں پہ آیوب ٹیچنگ ہسپیٹل کے دین کو یہاں سے لیٹر لکھے گئے ایڈی ایچو کی طرف انہوں نے پہلے مانا آج ہی ہم لے رہے ہیں آپ مشین ریلی آپ کو سپیس دے رہے ہیں یہاں پہ شیفٹ کریں جب ان کو پتا چلا گیا اس کا ایک ٹیسٹ جو ہے کلچر جب کٹ وہ سات ہزار اس کی لگتا ہے سات ہزار ہوتا کسی لیسے قریب آدمی کہاں سات ہزار دے گا پرائیویٹ لیبز میں اس سے لگتا ہے وہ ہوتا کہاں ہیں وہ شوکت خانم میں ہوتا ہے ہمارا پورا سسٹم ایومیڈیکل کمپلیکس کا تباہ حال ہے کرپشن کی نظر ہوئے ہے وہاں پر ان شوکت خانم والوں کا قبضہ ہے وہ سارا جتنا بھی یہ فانڈ ہے اس کا دے رہے ہیں اس کو شوکت خانم کو جا رہے ہیں تو وہ تھوڑے ہی وہ سات ہزار رویٹ کا ٹیسٹ یہ کیونکہ یہ ٹی بی والے ڈیسٹر کیپٹو بات والے جائیں گے تو یہ وہاں کام کریں گے یہ ٹیسٹ فری کریں گے یہ اسی وجہ سے شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ اگر وہاں سے اگر یہ ڈیسٹر کرتا تھا فیسر وہاں پہ لیٹر موڈ کرتا ہے سیوڑ سوسائیٹی وہاں پہ اٹھ کے کہتی ہیں ہم کو کہ جی آپ سپیس یہ اتنی بڑی سپیس وہاں پہ جگہ ہے اور یہ ٹیسٹ باہر سے صرف دو جگہ سے ہوتے ہیں ایک جس را آپ نے بتا دیا کہ یہ شوکت خانم ہے دوسرہ خانم ہے غریب آپ میں باہر یہ ہاں سے کرے گا اور اس کا اگر فریس صلت مل رہی ہے تو وہاں سے تو پھر اس کے مطبع ہے کہ ان کے اپنے کوئی آپ وہ مشین باند ہے آپ انہیں دکان کھولی ہوئی ہے ایسے ہی ہیں ان کی دکانیں چل رہی ہیں جب تب ایسی اوٹر درد پورے ہزارہ سے اچھا یہ جاری کس سے لے کے کوئی سپان جتنے پیشنٹس آتے تھے سب سے بڑا علمی ہے نبی صاحب یہ ہے کہ ہمارا یوں میڈیکل کمپلیکس کتنا بڑا ہے اس میں ٹی وی سینٹر نہیں یہی تو علمی ہے نہ اس کی میڈیسن ہے ان کے پاس ان کی میڈیسن نہیں یہ میڈیسن یہ اپنی پرچیز کرتے ہیں جنرل میڈیسن انہوں نے اس سال میں اس کے لیے تین لاکھ سے زائد بھی وہ ایکسے اور اس کے لیے پرچیز کی ہیں چھوٹا ان کا بجٹ ہے ان کے پاس تو ارمون بڑے کا بجٹ ہے وہ اس میں سپیس بھی ان کے پاس ہے تو یہ آن کرتے ہیں صرف انہوں نے اس سال میں ہمارے سیاسی لوگ پیدا رہا کرتے ہیں انہوں نے میڈیکل کمپلیکس میں صرف ایک ڈاکٹر اشواق ہے جس کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں جس کو سارا کچھ اس کو کیونکہ وہ ہر جگہ روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں ڈاکٹر اشواق جو ہے وہ کبھی کدھر کبھی کون سے وارڈ میں کبھی صفائی چیک کر رہے کبھی ڈاکٹر نہیں اس کو چیک کر رہے کبھی دیگر چیزوں کو چیک کر رہے باقی پورا بورٹ جو ہے وہ اس پر انسار کر رہے ڈیپینڈنٹ ہو چکے ٹھیک ہے اور سینئر ڈاکٹر وہاں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی پرگرام کی کہ وہاں کرپچن ہے صرف ہمارے ایفٹر بار ازارہ کے عوام کو جاگنا چاہیے ہمارے پولیٹیچن کو جاگنا چاہیے ہمارے اداروں کو جاگنا چاہیے کیا کہتے ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں یہ سوئے ہیں ان کو جگانا پڑے گا ان کو غریب لوگوں کی آئیں جو ہے وہ ان کا موت تک پیچھا کریں گے ان کی قبروں میں عذاب ہوگا دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے اگر روزانہ کی بنیاد پہ ایک چھوٹی سطح پہ آکے اوپی ڈی کی سطح پہ ساٹھ ساٹھ پیشنٹ ڈیلی آرہے ہیں ڈیلی آرہے ہیں ڈیبل پروززز کا یہ تپیدی کا جو مرض ہے پھیلنے والا مرض ہے اور سال جو ہے اس سال جو 22 کا تھا 2022 کا اس میں چار سو تکریب جو ان کے کارڈز بنے ہوئے ہیں جن کو رگلر یہ جن کے کارڈز بنے ہوئے ہیں ان کو یہ رگلر اتبیار دے رہے ہیں وہ سارا سسٹم باندھ ہو رہا ہے یہ ساری چیز ہے کیا یہاں کا پیشنٹ اریپور جائے گا اب ایک چیز دیکھیں اب ایو میڈیکل کمپلیس کا ٹی بی کا پیشنٹ وہ بھی ان کے پاس تھا پہلے ایسی یہ ہمارا لورا کا تھا بوئی کا تھا شیروان کا تھا نتیاگلی کا تھا لورا کا تھا تمام جتنے اوہلیاں تھا اب یہ شیروان لورا نتیاگلی ان اوہلیاں یہ ہے یہ تو ان کی خوشکسمتی ہے کہ سرکل بکورٹ کا پیشنٹ جو ہے وہ آزاد کشمیت چمن کورٹ جاتا ہے وہاں میں سینیٹوریم ہے جو گورمنٹ گورمنٹ ہے بلکل کسی ڈونر نے ایک شاہ ساتھی انہوں نے دیا تھا وہ بہت بڑا اللہ پر ہے کوئی ایسا شاہ ساب ادھر بھی آ جائے کوئی جدہ دے دے اس ٹی بی سنٹر کے لیے دے لیپٹ آباد میں بڑے بڑے پڑے ہیں ایسی طرح میں دوسرا بتا رہا ہوں ہمارا جو لورے والا علاقہ ہے اس کے ساتھ جو ملکہ مری کے ساتھ جو ساملی سینیٹوریم میں وہاں اس طرح بھی اگر وہ بھی نہ ہوں یہاں پہ بھی ان لوگوں کو اتنا ملے جو سٹی کی طرح آبادی ہماری زیادہ جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے شہر کی طرح شہر کی طرح اور لوگ غربت کی جو لکیرہ وہ نیچے سے نیچے آتی جا رہی ہے اس طرح آپ نے خود ہی اپنے اس میں بتا دیا ہے کہ پاکستان چھٹے نمبر پہ اور یہ بیماری پھیلی ہے اخوان ماجرین کے آنے سے جب اخوان ماجرین یہاں پہ آئے تھے اس کے پاس چونکہ غربت ہی کیمپوں میں لوگ رہ رہے تھے ان کی وجہ سے یہ بیماری پھیلی ہے پھر کنٹرول دونا مشکل ہو رہا ہے تو اب جس طرح کے مہنگائی اتنی بٹا پہ جا رہی ہے غربت کی جو لکیرہ نیچے سے نیچے آ رہی ہے جیسے جیسے غربت آئی گی یہ بیماری تیزی سے اوپر جائے گی بنو کے ایک نوجوان کا میسیج آپ نے سونا تھا جی دیکھیں بنو کا نوجوان آپ سے رابطہ کر کے یہاں سے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ اس کو بدا رہیں کہ آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے اس کا یہ آپ کے وہاں پہ سنڈر ہوگا وہاں پہ جائیں لوگ پاس اوپرنس بھی نہیں ہے اس کے پاس خورات نہیں ہے ان کے پاس ادوئیات کے پیسے نہیں ہیں لوگ تو جس کے گھر میں اگر یہ بیماری ایٹ آباد ازارہ کے عوام کو آپ اس ٹی وی سنڈر کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پالیٹیشن کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تختی افتتائی یہ چھوڑیں نکلیں یہاں سے ایٹ آباد کے اندر سے جو چیزیں یہاں سے شفٹ ہو رہی ہیں دفاتر یہاں سے نکل رہی ہیں نوکریاں یہاں سے شفٹ ہو کے دوسری طرف جا رہی ہیں اگر ٹی ورن جو تپے دی کا مرض ہے یہ گریبوں پہ لگنے والا موزی مرض ہے اگر اس پہ یہ کام نہیں کریں گے اس کے حوالے سے آواز نہیں اٹھائیں گے تو اللہ ہی حافظ ہوگا خدا رہ ان غریبوں کے آواز بنیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کریں اس سندر کے لیے کسی ڈونر سے کسی اپنے مسائل سے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہو اس کی مشین پر ہی کو بال کریں اتنا بڑا آپ نے بینزیر شہید بھٹو جو ڈی ایش کو ہسپیٹل تھا اس کی کتنے عرب کی لاغت سے آپ نے ویلڈنگ بنانی شروع کر دی اس کے اندر بھی آپ نے سپیس نہیں رکھی ہے یہاں سے آرزی طور پر رکھا ہوا تھا اس کو بھی شفٹ کیا خدا رہا اس کے اندر اس کی سپیس رکھیں ایو میڈیل کمپلیس کے اندر سپیس رکھیں کسی جگہ رکھیں اس کو رکھیں یہاں کے اگریبوں کے لیے رکھیں اللہ ہی حافظ شکریہ جی شکریہ ناظرین آپ نے جانا نبید اکرم آبائی صاحب کی زبانی ساری باتیں ہوئیں ٹی وی سنٹر کے حوالے سے ٹی وی سنٹر کو کس طریقے سے یہاں سے شفٹ کیے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ رکھا ہوئے انہوں نے سٹینڈنگ لیا ہوئے جس کی وجہ سے انہوں نے پرائیویٹ ایک بلڈنگ میں اس کو شفٹ کیا ہے وہاں پر مشینری ساری جو ہے وہ ڈم پڑی ہے وہ جس وقت تک مشینیں لگیں گی نہیں ان کا پروٹوکول ہے اس کے مطابق وہ چلیں گی نہیں تو وہ سات کروڑ پے کی مشینیں وہ بھی خراب ہو جائے گی وہ کس کی وجہ سے ہمارے پالیٹیشن کی وجہ سے ہمارے ذمہ دار لوگوں کی وجہ سے اور سب سے بڑی بات آئیو میڈیکل کمپلیکس اتنا بڑا ہسپیٹل ہے اس میں اتنا بڑا سپیس ہے ساری بلڈنگ وہ خالی ہے تقریباً نئی جو بلڈنگ گائنی کی بنی ہے وہ خالی ہے اس کے ساتھ کافی رقوہ ان کے پاس بنتا ہے وہی اگر اس ٹی بی سینٹر کو ریگنائز کریں یہ بھی اسی ملک میں ہیں یہ اسی سٹیٹ کے اندر اسی ریاست پاکستان کے اندر موجود ہے وہاں ایم ٹی آئی ایکٹ کے ذریعے وہ ریاست الادہ نہیں بن جاتی ہے اس لئے ہمارے جو چیک انڈ بیلنس رکھنے والے ادارے ہیں ان کے اوپر پھر سوالیاں نشان آتا ہے کہ وہ خاموش تمشائی بنے ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں گھر سے بیٹھے ہوئے رپورٹنگ کر رہے ہیں گھر سے بیٹھے ہوئے رپورٹنگ ایسے ہی ہوتی ہے سب اچھا کی رپورٹ ہیں اکبر بادشاہ کے لٹ نہیں بننا چاہیے تمام اداروں کو ان کو چاہیے کہ وہ عملی طور پر پرٹیکلی وہ کام کریں تاکہ غریب لوگوں کو یہ سہولت مل سکے ٹی بی کے مرض میں مبتلال ہو جو ہے ان کی مدد کے لئے عام شہریوں کو بھی سامنے آنا چاہیے ان کی خوراک کے لئے ان کو اچھی خوراک دینا یہ آپ لوگوں کا اور ہماری سب کی ذمہ داری بھی ہے کیونکہ یہ مرض آ سکتی ہے کسی شخص کو بھی یہ لگ سکتی ہے اس کی انصداد کے لئے سب سے زیادہ جو آگائی کی ضرورت ہے جس طرف حکومت پاکستان اور ہمارے ذمہ دار ادارے جو ہیں وہ بلکل بھی نہیں گئے ہیں وہ بہت ہوا تو وہ ایڈویٹائزمنٹ جو ہے وہ پوسٹر ایک بنا کر بھیج دیتے ہیں جبکہ اس کو دور ٹو دور اس کی ایڈویٹائزمنٹ ہونی چاہیے آئم اے کرام جو ہے اس کی بڑی اچھی انداز سکول کے ٹیچرز جو ہے وہ اپنے سکول کے بچوں کو بتا سکتے ہیں سیور سسائیٹی کے لوگ بتا سکتے ہیں خاص کر ہمارے پاس دو سو نو ویلیج کونسلوں کے جو لوگ اس وقت منتخب ہو کر آئے ہیں ان کو ایڈ ٹی بی بالے دے دیں ڈیسٹر گورنمنٹ دے دیں ایڈ ٹی بارٹمنٹ ان کو ایڈ ٹی بی کی مرس کو کیسے ختم کرنا ہے اور اس کی انصداد کے لیے کیا اقتماعت اٹھانے ہیں حکومت عجویات تو فری دے رہی ہے مگر اس کے ساتھ جو فوٹ ہے جو اشی خوراک ہے جیسے گوش اور فروٹ ہو گیا وہ غریب آدمی کی بس سے باہر ہے روٹی بھی دو وقت کی جو ہے غریب آدمی وہ اس وقت نہیں لے سکتا تو فروٹ اور گوش کہاں سے وہ کائے گا تو ٹی بی کی مرض کیسے ختم ہوگی اس کے خاتمے کے لیے جنگی بنیادوں پر تمام افراد کو کام کرنا ہوگا اور جاگنا ہوگا پھر ملتے ہیں ناظرین کسی نئے پرگرام کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ